موتی جی بہت بڑیا کھیر ہے بہت بڑیا کھیر بنائی ہے آپ نے تھوڑی سی پلیٹ میں کھیر اور دے دو آپ نے آج کھیر کی دابت کر کے دلخوز کر دیا بیسے موتی جی ایک بات بتاؤ آپ نے ہمیں یہ کھیر کی دابت دینے کی سوچی کیسے کس کسی میں آپ ہمیں یہ کھیر کی دابت کھلا رہے ہو راؤل پہلی بات تو یہ سنو تمہیں چار بار پلیٹ میں کھیر دے چکا ہوں اور چاروں بار تم پلک جھپکتے ہی کھیر کھا گئے ارے یہ کھیر کی دابت میں نے سب لوگوں کیلئے کی تھی اکیلے تمہاری لیے تھوڑی کیے یہ دیکھو بھگاؤنا کھالی ہو گیا بھگاؤنے میں اب کھیر نہیں بچی اور رہی بات یہ کھیر کی دابت میں نے کیوں دیئے میں ایک بھینس خرید کے لائے ہوں جو اچھا خاصا دودھ دے رہی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ تم سب لوگوں کو اس دودھ کی کھیر بنا کر کھلا دوں لیکن موتی جی آپ ایک بات بتاؤ آپ راہول کو چار بار کھیر دے چکے وہ پلیٹ میں اور مجھے دیکھو یہ کتنی کم کھیر دی ہے یوگی جی تم یہ پلیٹ کی کھیر کھاؤ تو تمہاری لیے کھیر بچا کے رکھیے کھاؤ پھر اور دے دوں گا لیکن موتی جی آپ چپ کے چپ کے بھینس خرید کے لے آئے اور ہمیں بتایا بھی نہیں آپ کے بھینس کے دودھ کی کھیر آج کھا رہے تو پتہ چلا کہ آپ تو بھینس بھی خرید لائے اگلیز مجھے بھینس خرید میں کوئی برسو دوڑی ہو گئی کل ہی تو خرید کے لائے ہوں آج اس کے دودھ کی کھیر بنا کے تم سب لوگوں کی دابت کر دی میں نے لیکن موتی جی ایک بات بتاؤں بہت بڑیہ کھیر بنائی ہے آپ نے اس بات کی تو میں تحریب کروں گا آپ کی بھینس کے دودھ کا ٹیشٹ بھی بہت اچھا ہے اتنا اچھا ٹیشٹ تو میری بھینس کے دودھ کا بھی نہیں ہے یہ بھینس کہاں سے خرید کے لائے ہو کچھ تو بتاؤ لانو جی یہ بھینس منوار لان کھٹر جی نے ہریانہ سے دلوائیے میں نے بھینس کھری دی یہ یہ بات صرف انی کو پتا دی موتی جی آپ کو بھینس میں نے سستی دلوائی دیکھ رہے ہو آپ کے بھینس کے دوسرے بنیوی کھیر کی سب لوگ تاری بھی کر رہے ہیں یہ بھینس میں نے آپ کو پچاس آجار کی دلوائی کیونکہ میں نے جس سے یہ تمہیں بھینس دلوائیے اس سے میری اچھی جان پہچان ہے اور آپ مجھے صرف سب کے ساتھ کھیر کلا رہے ہو ارے کچھ اور انام دو دو سستی بحث دلوائیے آپ کو منوار لان کٹر جی آپ بھی عجیب بات کرتے ہو آپس میں بھی کوئی انام چلتا ہے پچھلی بار میں نے تمہیں گجران سے ایک بھگری دلوائی تھی پندرہ ہجار کی بھگری میں نے تمہیں صرف پانچ ہجار میں دلوائی تھی تو میں نے انام لیا تھا کیا آرام سے کھیر کھاؤں واہ مودی جی باہ گجب کی کھیر ہے آپ کی گجب کی اس کھیر کی دعوت پر ایک آتھ بار اور بھلالا ہم ہے اور بھائی لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اس طریقے کی دعوت تو میں نے آس تک نہیں دے کی یہ کیا کر رہے ہو تم ارے تم نے ہم سب لوگوں کو دعوت پر بلایا تھا ہم دعوت پر آ گئے لیکن یہ کیا تم نے پتل پر سامنے میرے نمک رکھ دیا اور ایک پوری رکھ دی اب یہ بتاؤ اس نمک سے پوری کھاؤں گا کیا میں ارے کسی سبجی کو نہیں پکایا ہے تم نے مودی جی آپ ہی کیا کھاؤں گے ہم بھی یہ نمک سے پوری کھاؤں گے یہ بتاؤ انہوں نے تو سب کے سامنے نمک اور پوری رکھ دی اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ دعوت میں نمک کھلائیں گے تو میں دعوت پر کسی حال میں بھی نہیں آتا بیس کلومیٹر سے میں دعوت کھانے کے لیے آیا ہوں ارے مودی جی اگلیس بے پھالتو میں تم چی کے جا رہو میری بھی تو پریسانی سنو دیکھو جا کے رسوئی میں دیکھو کچھے کرے لے آلو سب کچھ رکھے بھی ہیں لیکن آج صبح ہمارا کھانا بنانے والا رسوئیہ بھاگ گیا پھر میں نے زوجہ یہ سبجی تو بن نہیں پائیے اب میں تمہارے سامنے کیا رکھوں پوری بنانا میں جانتا تھا پوری میں نے بنا لی اور پوری کے ساتھ میں نے تم سب لوگوں کے سامنے پتل پر نمک رکھ دیا نمک سے پوری کھا لو دیکھو یوگی جی اور منوہر لال جی تو کافی نمک کھا چکے پتل میں سے راہول میں تو مجبوری میں کھا گیا بھوک لگی تھی بہت تیج کھانے کو کسٹا نہیں تم نے پتل پر نمک اور پوری رکھ دی تھی ہلکے ہلکے پوری سے نمک کھا رہا ہوں لالو جی یہ دیکھو سبراہ سنگھ جی آپ کے پتل سے چھپکے سے نمک کھا رہے ہیں ارے راہول میں کونسا نمک کھا ہوں گا سبراہ سنگھ جی کوئی کھا لینے دو مجھے تو پوری اچھی لگی پوری کھا گیا ایک پوری اور دے تو راہول اچھا راہول ایک بات اور بتاؤ تمہارا کھانے بنانے والا رسوئیہ بھاگ کیوں گیا چلو لالو جی پہلے تو میں آپ کو ایک پوری دے دیتا ہوں جب آپ نمک نہیں کھا رہے ہیں تو پوری ہی کھا لو اور دوسری بات یہ میرا رسوئیہ کیوں بھاگ گیا وہ آپ سب لوگوں کی بجے سے بھاگ آئے کیونکہ میں نے صبح اس سے جیسی بولا کہ چھ ساتھ لوگ اپنے گھر پر دعوت کھانے کے لیے آ رہے ہیں سبجی بنا لو اس نے بولا اتنے لوگوں کا کھانا تو نہیں بناوں گا وہ میرا ہی کھانا بڑا مشکل سے بناتا تھا اسی لیے چھپکے سے بھاگ گیا دیکھو منوہر لال کٹر جی تو نمکی نمک کھا رہے ہیں پوری نہیں کھا رہے ہیں پتل کا سارا نمک کھا چکے راہول دماغ کرا مت کرو میں پہلے نمک اس لیے کھا رہا ہوں کیونکہ میں پہلے نمک کھا لوں گا بات کو پوری کھا لوں گا تو پوری سے مو سہی ہو جائے گا اور اگر میں پہلے پوری کھا لیتا اور بات کو نمک کھا تھا تو نمک سے میرا مو نمکین ہو جاتا اسی لیے میں پہلے نمک کھا رہا ہوں بات کو پوری کھا ہوں گا اور بھائے لوگوں کو ویڈیو کو لیکھ کرو چینل کو سبسکرائب کرو مجھے کیا بتاتا کہ آپ ہم سب لوگوں کو بلا کر یہاں پر کھچڑی کی دعوت کلائیں گے کھچڑی سے تو میرا کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے کھچڑی تو میں گھر پر بھی نہیں کھاتا ہوں تو راہل اگر تمہیں کھچڑی پسند نہیں ہے جاؤں چلے جاؤں واپس میں نے تمہیں دعوت پر کھانے کے لیے بنایا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارے من پسند پکبان بناوں میں نے جو تمہارے لیے کھانے کے لیے بنایا ہے اسے آرام سے کھاؤں یہی تو دکت ہے موتی جی میں گھر باپس تو نہیں جا سکتا کیونکہ آج میں گھر سے ممی جی سے کہہ کے آیا تھا کہ موتی جی نے مجھے دعوت پر بلایا ہے میرے لیے آج کھانا مت بنانا آج انہوں نے میرے لیے کھانا بنایا نہیں ہوگا تو میں گھر جاؤں گا تو گھر پر بھی تو بھوکا رہوں گا اس سے تو یہی اچھا ہے کہ آپ کی کھچڑی کھالوں راہل پتہ نہیں تمہیں کھچڑی کیسے پسند نہیں آ رہی ہے مجھے تو کھچڑی بہت اچھی لگ رہی ہے موتی جی تھوڑی کھچڑی آؤ لانا لانو جی پتل بھر کے یہ تو ابھی کھچڑی میں نے آپ کو پروسی ہے پہلے یہ کھچڑی تو کھالو جو تمہارے پتل پر رکھی ہوئی ہے اس کے بعد تمہیں جتنی کھچڑی چاہیے اتنی کھچڑی دے دوں گا پورا بڑا پتیلہ بھر کے میں نے کھچڑی پکائی ہے یونگی جی کیسے مذکرہ رہے ہو ہماری کھچڑی کے بارے میں تم بھی تو کچھ بولو کیسی ہماری دعوت لگی تمہیں موتی جی اب میں آپ کو کیا بتا ہوں آپ کو کہہ کر ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا اور کہہ بینا رہ بھی نہیں پا رہا ہوں آپ کی کھچڑی کھانے میں تو بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن کھچڑی میں تھوڑی کمی بھی ہے یونگی جی کیسے اُلٹی بات کر رہے ہو کھچڑی اچھی بھی ہے اور کمی بھی رہ گئی کیا کہنا چاہ رہے ہو آپ نے موتی جی کھچڑی کے اندر تھوڑی سی دال کم ڈالی ہے دال اور ہونا چاہیے تھی بیسے ہاں کھچڑی کھانے میں آپ بہت مجا رہا ہے دیکھا رہول تمہارے علاوہ میری کھچڑی کو سب اچھا بتا رہے ہیں سب کو میرے ہاتھ کی بنایوی کھچڑی پسند بھی آ رہی ہے کیونکہ اس کھچڑی کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اگلیز منموہن جی آپ کیسے چوب بیٹے ہو تم بھی تو کچھ بولو میری کھچڑی کی کس تو تعریف کرو دیکھو موتی جی مجھے تو بے بالدو میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے نہیں تمہاری کھچڑی اچھی جرور ہے لیکن یہ کمی ہے نمک بہت زیادہ ہے تمہاری کھچڑی کے اندر کیا نمک کا پورا ڈبا کھچڑی بناتے تھے ہم پتی لے کے اندر اُلڑ دیا تھا ارے نہیں منموہن سنگھ جی کھچڑی میں نمک تو ٹھیک ہے بس کھچڑی میں موتی جی نے مرچی زیادہ ڈال دی مرچی تھوڑی کم ہوتی بیسے کھانے میں آپ بہت مچا رہا ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہے تم لوگ میری کھچڑی میں کمی بھی نکالتے جا رہے ہو اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ کھچڑی کھانے میں بہت مچا آرہا ہے اور بھائے لوگ کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو